بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری میں اثر لی امری وحمد عقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربی گرامر سیکھئے آسان طریقے سے آگے بڑھنے سے پہلے ہم نحف سیکھنے کے فائدے دیکھتے ہیں دیکھیں عربی زبان کے اندر بہت ہی زبردست قوت اور خوبصورتی ہے مثلا ایک جملہ لیتے ہیں ہم درب خالدن زیدن یہ تو آپ نے سیکھا مارا خالدنے زید کو اس کو آپ خالدن درب زیدن بھی لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں خالدنے مارا زید کو یا اس کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ جیسے زیدن دربہو خالدن یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں فرق کیا ہے اس میں فائدہ کیا ہے پہلی بات کہ آپ کو مارا خالدنے زید کو کوئی نئے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اسی طرح اسی سے معلوم ہوگا کہ کس پہ ان ہے اور کس پہ ان ہے اسما پر ٹھیک ہے ترتیب ضروری نہیں ہے آپ ایسے لکھیں ویسے لکھیں اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں فلیکسبلیٹی بہت ہے جو کہ باتچیت میں بہت خوبصورتی پیدا کرتی ہے اس لیے عربی شاعری بہت قوت والی ہے یعنی ایک آپ بیلنس لیں تو ہر شعر ان 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 پر ختم ہوگا ار 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 پر ختم ہوگا وغیرہ اور قرآن کی آیت ہیں تو ماشاءاللہ تو اللہ کا کلام ہے اور اس میں ایک اور بات ہے کس پر زور دینا یہ بھی معلوم ہوتا ہے جیسے بھی اگر آپ کہیں دربہ خالدن زیدن مارا خالدنے زید کو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ زید کو مارا گیا ہے لیکن کس نے مارا ہے اس کو جواب میں دینا ہے صاف تو آپ کہلیں گے خالدن سربہ زیدن ارے خالد ہے بھائی جس نے مارا ہے زید کو یا آپ کو یہ معلوم ہو کہ خالد نے مارا ہے کس کو مارا ہے واضح نہیں ہو رہی ہے بات تو آپ شروع کریں گے زیدن ہاں زید کو مارا ہے تو اس طرح یہ خوبصورتی یہ کنٹرول جو ہنا یہ زبردست آتا ہے اس کے اندر اس کے اندر پیسیو وائس اب ظاہر ہے کہ آپ الٹ رہے ہیں تو پیسیو وائس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا بھی ایک رول ہے ربک میں مزید اس کو ہم بعد میں سیکھیں گے اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے لسن میں ہم اس کو آگے لیتے رہیں گے پچھلے کورس میں ہم نے جملے اسمیاں سیکھا مثلا اللہ غفور ٹھیک ہے اللہ غفور میرے بات دوہر ہے اللہ غفور اللہ غفور البیت کبیر المسلم صادق المسلمون چار انگلیوں سے المسلمون صادقون علم الحمدللہ تو ہم نے پچھلے سبق پچھلے کورس کے آخر میں سیکھا تھا اب ہم اس سبق میں انہ اور اس کی بہنیں لیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا جملے لیتے ہیں ہم نے سیکھا کہ جملہ اس کو کہتے ہیں جس سے بات پوری سمجھ میں آتی ہے جملہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے اسمیاں جو اسم سے شروع ہو اور فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے اسمیاں اسم سے شروع ہوتا ہے فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے علم تو یہ اللہ غفورن جو ہے نا یہ اسمیاں جملہ ہے اس میں اللہ پہلا اسم ہے اور غفورن اس کی خبر ہے انہیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بخشنے والے ہیں اور دونوں رفع کی حالت میں رہتے ہیں اللہ غفورن یہ بھی ہم نے سیکھ لیا کہ ال آنے کے ویے سے اللہ نہیں ہوگا اللہ اور علنا ہو تو غفورن اب اگر اس کے سامنے انہ آ جائے تو یہ پہلا اسم ہے اللہ اس پر اس لفظ پر زبر آ جاتا ہے تو ہم بلیں گے ان اللہ غفورن ٹھیک ہے تو تبدیلی صرف اسم پر آئے گی چھوٹی سی تبدیلی ہے اللہ غفورن کے بجے ان اللہ لفظ اللہ پر زبر آئے گا یعنی لفظ اللہ یہ نسب کی حالت میں ہوگا آپ کو یاد ہے رفع کی حالت کیسی ہے اوپر کی طرف اشارہ کریں گے آپ پیش یا دو پیش کے لیے اور نسب اس پر زبر یا دو زبر ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ انگلی آڑی کرتے ہیں علم تو اللہ غفورن تو ان اللہ غفورن کیسے ہوگا ان اللہ غفورن تو میں کہوں گا اللہ غفورن آپ انہ کے ساتھ بولیے اور اشاروں کے ساتھ اللہ غفورن ان اللہ غفورن پھر سے تو یہ ایسے جائے گا اسی طرح دوسری مثال لیتے ہیں البیت کبیرن گھر بڑا ہے وہ خاص تو جواب دیجئے ان البیت کبیرن پھر سے البیت کبیرن ان البیت کبیرن علم اب ہم کچھ اور مثال لیتے ہیں المسلم صادق انہ کے ساتھ بتائیے میں پہلے سنا دیتا ہوں المؤمن صالح تو اس کو انہ لگائیں گے تو کیا ہوگا ان المؤمن صالح اسی طرح المنافق فاسق تو اس میں انہ لگائیں گے اس پر تو کیا ہوگا ان المنافق فاسق تو آپ جواب دیجئے پھر سے المسلم صادق انہ للمسلم صادق مرگو المؤمن صالح انہ للمؤمن صالح المنافق فاسق انہ للمنافق فاسق علم اسی طرح مون 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 واضح رہے بہر المسلم یعنی المسلم صادق سچی ہے تو انہ لگائیں گے تو کیا ہوگا انہ المسلم تا پہلے لفظ پر زبر آئے گا نصب کی حالت میں ہوگا اور دوسرا ہوئے سے ہی رہے گا صادق اسی طرح المؤمنت صالح تو انہ کے ساتھ کیا ہوگا انہ المؤمنت صالح اسی طرح المنافق فاسق تو کیا ہوگا انہ کے ساتھ انہ المنافق فاسق تو آپ جواب دیجئے المسلمت صادق انہ المسلمت صادق المؤمنت صالح صالح المنافق فاسق انہ المنافق فاسق علم الحمدللہ بالکل سمپل بات ہے پہلے لفظ پر زبر آئے گا بس اور کچھ نہیں اب ہم ذرا جمع والے الفاظ کی پریکٹس کریں گے جسے مسلم آپ نے سیکھا المسلم یہ اصلی حالت ہے رفع کی حالت ہے جمع کیا ہوگی المسلمون اور اثر پڑے تو کیا ہوگا جب اوبجیکٹ ہو المسلم اور اس کی جمع ہوگی المسلمین المسلم کی جمع المسلمون المسلم کی جمع المسلمین ٹھیک ہے تو اب ہم جملے لیتے ہیں اس میں آپ کو انہ بڑھانا ہے المسلمون صادقون مسلم سچے ہیں تو انہ آئے گا تو کیا ہوگا انہ المسلمین صادقون چلی جواب دیجئے میرے بعد یا میں جملہ کہتا ہوں بغیر انہ کے آپ انہ کے کہیں گے المسلمون صادقون انہ المسلمین صادقون المؤمنون صالحون انہ المؤمنین صالحون المنافقون فاسقون انہ المنافقین فاسقون علم الحمدللہ کچھ اور مثالیں لیتے ہیں اس میں دونوں الفاظ پر ان ان ہیں اگر ال آئے تو ان نہیں رہے گا جیسے البیتو ال آگیا تو البیتو ہوگا البیتن نہیں بولیں گے تو یہاں پر دونوں مثالیں ان ان والی ہیں بس پہلے اس کو ان کی جگہ ان کرنا ہے جیسے محمدن رسولن صلی اللہ علیہ وسلم تو انہ لگائیں گے تو کیا ہوگا انہ محمدن رسولن حودن نبین علیہ السلام حود علیہ السلام نبی ہیں تو انہ لگائیں گے تو انہ حودن نبین زیدن صغیرن انہ لگائیں گے تو انہ زیدن صغیرن صغیرن سعدن کبیرن سعد بڑا ہے تو انہ سعدن کبیرن تو جواب دیجئے مجھے انہ کے ساتھ بس پہلے لفظ کو ان کے وجہ ان کرنا ہے محمدن رسولن انہ محمدن رسولن صلی اللہ علیہ وسلم حودن نبین انہ حودن نبین زیدن صغیرن انہ زیدن صغیرن سعدن کبیرن انہ سعدن کبیرن ماشاءاللہ علم کچھ اور الفاظ ہیں جو انہ کی طرح کام کرتے ہیں انہ جو ہے نسو کلمتن کہا جاتا ہے جو مونس ہے اس لیے جو باقی الفاظ ہیں انہ کی بہنیں کہا جاتا ہے بھائی کے بجے بھائیوں کے بجے بہنیں تو انہ کی بہنیں ہیں انہ کا مطلب ہے کہ کہ انہ جیسے کہ لیکن لیکن ٹھیک ہے تو ہم ایک مثال ہم نے اس سے پہلے لیتی البیتو کبیرن انہ لگایا تھا تو انہ لگا کر بولیں گے تو انہ کے ساتھ کیا ہوگا انہ البیتا کبیرن کہ انہ کے ساتھ کہ انہ البیتا کبیرن لیکن نہ کے ساتھ لیکن البیتا کبیرن سمپل ہے اسی طرح آپ یاد رکھئے اشہد انہ محمدن رسول اللہ آزان میں روزانہ سنتے ہیں اشہد انہ محمدن محمدن رسول اللہ نے بلیں گے اشہد انہ محمدن اور اس کو رسول سے جب ملاتے ہیں راہ سے تو محمدن رسول اللہ کہتے ہیں بس اتنا ہی ایک بات یاد رکھئے لکھتے وقت اگر آپ کو نشانی بتانا ہے تو نصب کے لیے ہمارے پاس ایرو ہے آڑا رائٹ اور رفع کے لیے کھڑا ایرو ہے الحمدللہ ساتھ ہمبر کو مت بھولیے اور اپنی دعاوں کو بھی انہ ربی زیدن علماء اور ساتھیوں کے لیے دعائیں ویڈیو سے پڑھائیے آنلائن ٹیچر سے پڑھئیے خود ٹیچر بنیے ٹیچر ٹریننگ لیجئے اللہ سے دعائے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے کھلانی یاد کرنے کی توفیق تے و جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اجزاکم اللہ خیر و السلام علیکم